بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بوک بڑا اہم وی لاغ ہے اس کا خلاصہ میں سب سے پہلے اہم خبروں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ایک ایک کرکس پر تدزیہ دیں گے آپ نے آخر تک میرے ساتھ ضرور رہنا ہے ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت انصداد دہشتگردی کورٹ میں سماعت تھی وہ سو موار تک ملتوی ہوگی ہے اس میں بڑے اہم ریمارکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان کے کیسز عالمی عدالت میں اور عالمی عدالت تک رسائی سے جس طرح برازیل کے صدر کا کیس اور وہ جیتے اس سے فائدہ کیا ہوا بیرسٹر جیفری جو کیس لڑے یہ کون ہے اور یہ کس طرح آپ کو پتہ ہے معاملات جب انسانی حقوق کے حوالے سے ٹرابیونل میں کمیشن میں پیش ہوں تو ان پر آگے معاملات کیا جلدے ہیں اس پر بات کریں گے صدر پاکستان اور عالمی چیف کے درمیان ملاقات کی جو بات چیت ہوئی کیا کوئی ڈیل ہو چکی ہے کوئی اہم معاملات ہے اس پر کیا ایشو ہے اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کی اون بی پی کے بارے میں فیصلہ ہوا صداقت اباسی اقواہ ہوا امران ریاض کی گمشدگی کا کیس اگر پھر سمات لاہور ہائی کورٹ میں شروع ہو چکی ہے ہونے جا رہی ہے امریکی کانگریس میں آپ کو پتہ ہے اس کی بازگشت پاکستان میں اس بل کی اور کرکٹ ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے ایشیا جو کپ ہے اور اوورسیز پاکستانی کس طرح دنیا کا بڑا پلیٹ فارم کرکٹ کے استعمال کر کے خان کی رہائی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں ہو سکتا کچھ فائدہ ہو اسی طرح دادرہ کے چیئرمن کو فوج میں لگانے سے کیا وجہ بتائی گی نواز شریف کے بعد اب فضل الرحمن بھی خاندان سمیت لندن کی طرف اور گلگت بلتستان میں فوج آپ کو پتہ ہے طلب کر لی یہ معاملہ کیا ہے اب سب سے پہلے آج آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لوگ ہندوستان کے کرکٹ میکٹ میں بڑے خوش ہیں بڑے صحت مند معاشروں میں آپ کو پتہ ہے لوگ کھیلوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اب اسٹریلیا کے مثال نے ایک وقت میں آٹھٹ ڈس ڈس ورلڈ کپ ان کے پاس تھے کیونکہ یہاں روزگار کا مسئلہ نہیں جمہوریت کا مسئلہ نہیں آزادی معاشرہ انسانی حقوق پامالی عدالتیں آزاد سب برابر لیکن جس کے ساتھ آپ کا میچ ہے ہندوستان وہ چاند کے اس حصے میں پہنچا ہے جہاں دنیا بھی نہیں پہنچ سکی فورن ریزارف ساڑھے ساتھ سو ارب سب سے بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے ابھی وہ فضاء کو اپنی ناقابل تسخیر کر لی ہے ایس فور ہنڈرڈ وزائل کے ساتھ کال وزیر خارجہ ان کا کہہ رہا تھا صحافی نے اسے پوچھا کہ پچھلے سات مہینوں میں آپ پاکستان کب ذکر کیوں نہیں کرتے تو اس نے کہا جس طرح کاروبار کا حصول ہے کہ دیوالیا ہوئی کمپنی کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہم آپ پاکستان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے یہ ان کے الفاظ تھے جی ٹونٹی میں ان کے ساتھ جو معایدے بھی ہوں گے وہ دنیا دیکھیں آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور جب یہ محمد بن سلمان جو پاکستان کے دورہ منصوب کر چکے جب وہ وہاں جائے گا تو وہاں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو عمران خان کو جیل میں رکھنا اور کریک ڈاؤن کرنا کس طرح انٹرنیشنل دنیا اس کا رییکشن دے رہی ہے ابھی آپ دیکھیں ہندوستان وہاں تجارت ہے آزادی ہے جن کے ساتھ ان کا میچ ہے آپ کا چاند بار پہنچنے کے بعد اب وہ خلا سے توانائی کا سب سے بڑا منصوبہ سولر کے ذریعے حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس کرکٹ میچ کے لیے تو بڑے پرجوش ہیں کچھ لوگ سارے نہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک وزیراعظم 48 گھنٹے دے رہا ہے کہ بجلی ہوگی یا نہیں آپ میچ کیسے دیکھیں پورے پاکستان میں بجلی کے بل اور مہنگائی کو لے کے شیٹر ڈاؤن ہڈتا لیں جو حالات ہیں میں منع نہیں کرتا کسی کو کرکٹ دیکھیں جو مرضی کریں اس کھیل کو لیکن آپ استعمال کریں جس طرح جاؤ لکھ کرکٹ ڈپلومیسی استعمال کرتا تھا آپ اوورسیز پاکستانی خاص طور پر اس کھیل کو جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا نام بنائے امران خان نے پاکستان کا اس میچ میں اس میچ کے علاوہ بھی ورلڈ کپ میں آپ دکھائیں دنیا کو کہ امران خان نے اندوستان کو دس مرتبہ شکست دیا اور یہ چاروں مرتبہ کھلے چاروں مرتبہ ہار گئے اوورسیز پاکستانی سمیت لوگ اسے اعتجاج کے لئے ایک بڑا پلیٹ فارم استعمال کریں پر امران انداز میں امران خان کی تصاویر گراؤن میں بھر جانی چاہیے ضرور دیکھنے جائیں آپ ورلڈ کپ ایک ادھر ہونا چاہیے ایک آپ کو ہونا چاہیے خان کو پتا چلے کہ جیل میں کہ اس کے ہیرو شپ جو دنیا میں پاکستان کا جھنڈا تھا وہ کس طرح بلند ہوا یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے انسانی حقوق کا معاملہ ہے یہ آپ سب میری تجویز کو ضرور آگے پہنچائیں اور اس کو پروٹیسٹ کے طور پر استعمال کریں اب ایک منصوبے کے تحت معیشت پر آپ کو پتا ہے جس طرح ہر ادارہ تباہ ہوا کھیل بھی تباہ ہو چکے ہر ادارے میں نہ اہل لوگ بیٹھے ہیں آپ الیمپک ایسوسیشن سے اٹھا کے دیکھیں بیس سال تک وہ آریف صاحب جنرل صاحب بیٹھے رہے دہائیوں تک پاکستان نے کبھی کوئی میڈل حاصل نہیں کیا ہر اولمپک میں پندرہ پندرہ بیس بیس آفیشل کا دستہ اور اتھلیٹ کتنے ہوتے تھے ایک ادھا اتھلیٹ بھی جارہ ساتھ نادرہ میں پروفیشنل ادارہ دنیا کا ایک بڑا ادارہ بن چکا تھا حساس معاملات کے نام پر پروفیشنل کی ضرورت ہے دیکھیں پہلے جیسے پی آئی اے میں سٹیل مل میں وارڈا میں نیب میں سپارکو میں کرکٹ بورڈ میں جو تباہی بربادی ہوئی اب نادرہ میں بھی وہی حال ہوگا اور سے آپ کو بتایا الیکشن منیج کرنے اس طرح کی خوشی ہیں دیکھیں معاشروں کو زیب دیتی ہے جہاں سب اچھا ہو ان معاشروں میں جو ہمارے جیسے معاشرے یہاں بادشاہ عوام کی توجہ دوسرے معاملات پر لاتا ہے میں تاریخ دیکھ رہا تھا روم کے مشکلات میں ہوتے تھے وہ گلیڈیٹر انسانوں کی جانونوں سے لڑائی کرواتے روم کے لوگ جوش میں آکے لڑائی دیکھتے تھے اپنے مسائل بھول جاتے ہیں مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے بادشاہ خوش ہوتا تھا عوام کو میں نے ادھر لگا دی کھیل کو انٹرٹینمنٹ اس وقت اچھا لگتا ہے پیٹ بھرا ہو خدا کی قسم ہمارا تو یہ حال ہے کہ اتنے اچھے لیول پر کرکٹ کھیل کے بھی اسچولیہ میں رہے کہ بھی ان لوگوں کے اب پاکستان کے کھلانے کو نام تک نہیں بتا کھیل سے نفرت سی ہو گئی ہے اس کی وجہ ان لوگوں نے ان مسائل میں اتنا الجا دیا دل ہی نہیں کرتا کوئی سکرین پا کوئی میچ آئے کوئی فلم آئے ذہن میں پاکستان میں مچی تباہی لوگوں کی پریشان چہرے قید میں عمران خان اور لوگ بار تیرے بعد قیامت نیازی کہ نعرے لگا رہے ہیں اب آد فاروق کا وہ بچہ ذہن میں آتا ہے اس ننے معصوم کی سانسے چل رہی ہیں آخری اس کی والدہ کہہ رہی ہے بیٹے کو چھوڑ دیں تاکہ اپنے بیٹے سے یہ ملاقات کر لے آکے وہ کسی ہندوستان یا اسرائیل کی قید مہنی پاکستان کے اداروں پاس عمران ریاض آج بھی لا پتا ہے عرشت شیفی قاتل آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں صداقت عباسی کو رات کو خواہ کر لیا اون عباسی کی ویڈیوز ریلیز ہوئے ہیں مطلب کس طرح آپ منجھ یہ کوئی سیاسی لوگوں کی بات نہیں ہے تربت میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا انہوں جوانوں کے لیے بھی دل پاک فوج کے دکھتا ہے جنہوں نے حملہ کیا جس لڑکی نے پتا چلا اس کے چونتے سفراد نہ پتا تھے اب یہ مجبور لوگ کس طرح غیور کے استعمال میں آتے ہیں اب بادشاہ کو کوئی فکر نہیں ہے وہ مشکل میں ہوگا نیا کھیل شروع کر دے گا ابھی ان نگران لوگوں کو بارہ دنوں میں آپ دیکھیں اٹھارہ فوجی شہید ہوئے مارے کتنا نقصان ہوا کوئی قومی سلامتی کی میٹنگ نہیں ہوئی کوئی ایسا اسے ثانیہ قرار نہیں دے گیا کوئی کریک ڈاؤن جنہوں نے کیا ان پر نہیں ہوا لیکن نو مہی کا ثانیہ جو بنا تھا وہ یہ بننا چاہیے تھا لیکن آپ کو پتا ہے کچھ دیواریں کرسیاں افزادہ اہم ہوگی ختم کرنے کے لئے پوری تحریک انصاف کو ایک بس بہانہ طاقت سیاسی جماعتیں دیکھیں اگر ختم اس طرح ہوتی تو انگریز اس وقت گاندی اور نیرو کے ساتھ مل کر سب سے پہلے قیدی اعظم کی مسلم لیگ کو ختم کرتا جو اصلی مسلم لیگ تھی انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے پتا تھا جنہ کا پیغام گھر گھر میں پہنچ چکا جس طرح آج عمران خان کا اب بات کرتے ہیں وہ ملاقات جو کامران یوسف نے بھی رپورٹ کی اور بہت سارے آپ کو تاہیے سوشل میڈیا پہ بھی آریف علوی صاحب کی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ وہ تفصیلی ملاقات اس میں دیکھیں تین نقات ہی اہم ہیں بڑے ایک تو الیکشن سے متعلق جو صدر مملکت نے 12 نومبر کی تاریخ دینے کا فیصلہ اور سٹینڈ لیا ہوا دوسرا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز علیہ السمیت اور پارٹی بر کریک ڈاؤن الیکشن سے باہر رکھنے کا منصوبہ اور تیسرا معیشت کے حوالے سے جتبائی مچی ہوئے صدر مملکت دیکھیں وزارت قانون سے رائے لے رہے الیکشن کے بارے میں وہ بڑی صاف اور واضح ہے صدر الیکشن تاریخ دے سکتا ہے اب صدر کو تیس تاریخ سے روکنے کے لئے یہ معاملات ظاہر ہے نگران سیٹ اپ کو لمبے عرصے سے رکھنے کی تجویز ہے اور یہاں معیشت کیا الیکشن کیا ہونے ہے انہیں پتہ ہے عمران خان آ جائے گا تو پھر معاملات ان کی چلیں گے نہیں صدر کو اس بات پر ظاہر ہے رازی کرنے کی کوشش ہے اب دیکھنا یہ ہے صدر اس ملاقات کے ڈیٹ کی کھڑا ہوتا ہے چودری فضل اللہی بنتا ہے صدر کے پاس بڑی طاقت ہے آپ یہ دیکھیں یہ منصوبہ ہے صدر ناکام کر سکتا ہے الیکشن کی تاریخ دے دے جتنی مرضی ہوئے پر الیکشن میں سیاسی انجینئرنگ کرے جو مرضی کرے تحریک انصاف ایک بڑی طاقت کے طور پر پاکستان کی سیاست میں ہے مائنس عمران ناکام ہو چکا ہے عمران خان جیل میں ہے قیادت جیل میں لیکن تحریک انصاف اس الیکشن میں بڑی ایکسریت دو تیاہی ایکسریت لے جائے گی آرام سے اسے روکنے کے لئے اقتعامات ہو رہے ہیں کبھی نادرہ کبھی کیا معیشت کی تباہی بربادی آپ کے سامنے ہیں جب تک سیاسی استحکام نہ ہو معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی خان جیل سے باہر نہ ہے اب دیکھیں ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی انہوں نے وہ ناکام ہوئی جو جاج عبامہ نے لگایا ہوا تھا وہ جاج خود سمجھتا ہے کہ ٹرم کو الیکشن سے باہر رکھ کے امریکی سیاست جمہوریہ انسانی حقوق تمام تباہ ہو جائیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں ڈکٹیٹر ہمیشہ یہ کہتا عجوب خان کے دور میں بھنگائی کی وجہ سے گامے ہوئے تھے سرخ مرچیں اور وہ چینی کا معاملہ عوام سڑکوں پہ دی سارا میڈیا عجوب خان کے کنٹرول میں تھا لیکن کچھ نہیں کر سکے عجوب خان کو جانا پڑا یا یا خان کے دور میں تحریک شروع ہوئی اس وقت بھی میڈیا تمام صحافتی لوگ گرفتار تھے لیکن عجوب خان ہو یا یا خان ہو مشرف ہو یہ سب کو نہیں روک سکے میڈیا چینل بند کر دیں صحافی گرفتار کریں عوام کو ظلیل کریں ماریں کوئی فائدہ نہیں اب وہ کتاب پڑھے گریڈیا سالک صاحب کی 1965 کی سلوٹ اس میں انہوں لکھتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو تو ڈی جی ایس پی آر کا عوض دے کے لیے انہوں نے ایک صحافی زیڈ سلیری کو زبردستی یونیفارم بنا کے گیانا بجے بٹھا دیا چار بجے پریس کانفرنس صرف پانچ گھنٹے وہ ذرا کرنا لیں کہ عوضے پر اخباری رپورٹر نے پوچھا جی ہمیں محاذ پر نہیں جانے دیا جا رہا کورج نہیں دیا تو کہتا ہے پانچ گھنٹے کے وہ دے والا کہ یہ بلڈی سویلین کو ہمارے مسائل کا پتی نہیں گئے اب نگران وزیراعظم انواروالحاق اور اس کی جو حکومت پندرہ دن کب وہ وزیراعظم وہ کہہ رہا ہے جی بہران نہیں ہے مایوسی پھیلہ رہے ہیں دوسرے معنی میں روٹی نہیں ہے تو کیک کھاؤ انہیں کوئی جا کے تونسہ شریف منڈی بہودین جاکواباد گلگت بلوچستان منجاب سب طرف کی فوٹیجز بھیجے کہ عوام کس طرح رنج ہوسے اور کرب میں انہیں کوئی دکھائے ہو کیا رہا ہے لیکن یہ روم کے بادشاہوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے یہ فرانس کی ملکہ میری انٹرنٹ کو بھی چھوڑ گئے وہ جو کیک کھاتی تھی گورنر ہاؤس لہور میں کھانے پینے کی پچھتر لاکھ کا ٹینڈر آپ دیکھیں بیس کلو پنیر بیس کلو بادام دس کلو دیسی گی دس کلو شہن دس کلو خطائیاں چھوارے اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے لواز میں کون لوگ ہیں یہ خدای قسم انہیں اندازہ نہیں ہے کہ چار مہینوں میں پہلے انہوں نے جو واردات کی آج لوگ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں کوئی نہیں مانتا اور سب سے بڑھ کر معیشہ تباہ و برباد ہائپر انفلیشن اب کنٹرول میں نہیں ہے اب یہ منصوبہ جو لائے ہے اپنا ایک گاجرے مولیاں اور اگانے کا وہ ایک خواب ہے اس سے بہتر جب عمران خان بل گیٹس کے ساتھ مل کر مرگیوں اور کٹوں کا پروگرام کر دیں مزاک اڑاتے دیں آج افریقہ میں غربت ختم ہوگی اب یہ صرف ایک ہی کام ہے فرار جب شپ اور جہاز ڈوبے چلانگیں مار رہے تھے ابھی فضل الرحمن صاحب کے بارے میں بھی بات چلے لندن شفٹ ہونے کی پہلے ایک بیٹا پھر ایک بھائی پھر ایک دوست کا بیٹا پھر رشتہ دار یہ کہ کر کے آج تاستہ وہاں مدرسہ بنائیں گے ایک آرو بار شروع کریں گے کیونکہ کیپی میں پرویس خٹک سمیت ان تمام لوگوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اب آپ کو یہ اگلے دس سال تک نظر نہیں آئیں گے موجودہ حالات میں ان کے پاس لندن اور وہاں پر خاندانی شادیاں کر کے آپ کو پتا ہے اسی انگریج سامراج کے جن کا باپ دادا وفاداری کرتے رہے دوبارہ پہنچیں گے وہاں اب یہ اگلے کچھ لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں ہمارا شہر اگلے سال آر ہے ہمارا شہر اس اگلے آر ہے جاویل لطیب کا بیان دیکھیں کہتا ہے ہمارے پاس حکومت برائی نام اختیار کی تھی برائی نام تھی بیان ہے عرشہ شیف کا کیس ان پر ڈالیں عمران ریاض کا کیس ان پر ڈالیں تحریک انصاف کی خواتین بچوں بزرگوں کیس ان پر ڈالیں لیکن کیسے ڈالیں وہ اون بپی کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے بالکل وہی اب وہ تو ہے یہ تو ہے نہیں تحریک انصاف آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا ہے ہم تو اون بپی کو نہیں نکالیں گے کیونکہ پتا ہے کیوں کیوں کی ہے صداقت عباسی کو اغوا کیا اب وہ بھی ان پر نہیں ڈال سکتے اب عمران ریاض کے کیس کی دوبارہ سنوائی جو ہے وہ لاہورائی کورٹ میں شروع ہو رہی ہے دو مہینے بعد اور عمران خان کے ٹرائل کی دوسری زمانت کے کیس کی ان کی اور اسلامباد میں پیش کرنے کی اور پھر یہ درخواست تھی آپ کو پتا ہے ان کی اوپن ٹرائل کی آپ کو پتا ہے عمران خان کو جو کیس ہے اب اس کی بات کرو اس میں ایک آن کیمرہ ڈیکلیر کرنے کی درخواست تھی ایک آفیشل سیکرٹ ایک کی عدالت میں آپ کو پتا ہے اب اس میں پچاس لوگ کمرہ عدالت میں موجود ہے سوائے صحافیوں کے دنیا چاند پہ پہنچ کی ہے طلاق کے کیسے جو لائف سٹریمی کر کے دنیا دکھا رہی ہے یہ سو سالہ پرانا قانون وہی ادھر کا ادھر خفیہ سماعت اور سائفر کا معاملہ جو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا کس طرح امریکہ اپنے علاموں کے ذریعے وارداتیں کرواتا رہا ہے ان سے اس سماعت میں اچھا جاج نے ایک ریمارکس دیا اس نے ریمارکس آپ سنیں کہتا ہے میں نے عمران خان کو بولا ہے میں دلاور نہیں میں دلیر ہوں بندہ پوچھے پینکنگ کوٹ میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ان کی کردار تھا اسے آپ دلیر کہتے ہیں اس کی میں تاریخ پھر کس دن جاؤں گو وہ اتنے ریلیمنٹ نہیں ہے لیکن جتنے یہ دلیر نہیں ہیں یہ دلاور نمبر دو ہیں دلاور نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو ہے یہاں پر ایک بہت اہم سوال آپ سب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے جو انتصال داشت گردی کی دالت میں فواد چودری کی ساتھ شاہ محمود قریشی کی ابوری زمانت خارج ہوئی شاہ محمود کو تو سب کو پتا ہے یہ فواد چودری کی کیوں یہ بار بار کر رہا ہے وہ تو پریس کانفرنس بھی کر چکا ہے تیکھ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ تحریک استعقام جوئن نہیں کر رہا یہ انوارالحق کاغڑ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر کے وہاں سے سیاسی مستقبل بنانا چاہتا ہے ان سب لوگوں کو جنہوں نے چھوڑا خان کو ان کے پاس کوئی ووڈ بینک نہیں ہے ان کے پاس کوئی سیاسی جماعت سب کو بتا ہے ایک ہے صرف تحریک انصاف اور ایک عمران خان باقی سب کاروباری کمپنی ہے ان کے اندر کام کرنے والوں کوئی اوقات نہیں اور عمران خان کو پتا ہے کہ جسٹس عمر بندیار اس کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا اسی لئے اب ان کے سم نے قانون کی طاقت اور ججز کی اوقات آپ نے دیکھ لی ہے پرویز الائی کے کیس میں عالمی عدالت میں انصاف میں لے کے جائیں ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں وہاں مقلہ کو جیفری روبرٹسن کو اسی لئے انگیج کیا گیا بڑا زبردست وکیل اس کی اب پروفائل دیکھیں بیریسٹر انسانی حقوق اور غیر قانونی طور پر جو قید لوگ ہیں ان کے مقدمات لڑ چکے سب سے مشہور مقدمہ بھی برازیل کے جو لوڈی سلوکا ہے اس میں برازیل میں آپ کو پتا ہے بلکل عمران خان والا کیس وہاں بھی انصاف پر کھلوار انسانی حقوق کی پامالی ججز بلکل ہمائیو دلاور والے فاروق عامر فاروق والے ابو رسنات صاحب والے اور بائیس اپریل دوزار بائیس کو یہ سابق صدر کے مقدمے جو صدر برازیل کے جمع کروائی تھی انہوں نے صدر نے یہ صدر کے آپ کو پتا ہے انہوں نے کرپشن کے دو نمبر کیس بلایا جیسا توشہ خانہ وہاں پہ کار واش کے نام سے ایکسپاپریشن کیا گیا واردات کی گئی اور وہاں پہ بھی ایک جاج ہمائیوں دلاور سرجیو مورو نامی ایک جاج تھا انہوں نے بھی آڈیو لیکس بنائیں کورٹ میں سزائیں دیں سپریم کورٹ نے پھر دوزار اکیس میں سزا ختم کی بلکل عمران خان جیسے معاملے میں لیکن سرجیو مورو جس نے قانون کی دھجیاں اڑائیں تمام معاملات پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے یہ اربیٹریشن ہوئی ان کے پاس ہیمن ریٹس کے پاس معاملہ گیا اور سارا پھر جج سب کی فیور میں ہے یہ تمام بنیادی حقوق خان کی اتنا ختم ہوئے ان کی جماعت کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے اب یہ معاملہ انٹرنیشنل عدالتوں میں ہی چلنا چاہیے وہیں چلنا چاہیے وہیں سے انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اس پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں گا میں اس سے جیفریشنٹریو کی درخواست کی ہے امید ہے وہ اگر آئے تو پھر بات ذرہ بہتر ہو جائے گی آخر میں بڑی انٹرسٹنگ بات بابا روان کی میں نے ٹویٹ پڑھی بڑی اچھی ٹویٹ تھی اس میں کتابیں تھی ایک انیمل فارم کے نام سے سب پڑھیں اس میں بڑی خوبصورت کتاب ہے اس میں جو لکھا ہے مہنگائی کے بہانے بنا کر کس طرح ایک فارم میں ایک فارم ہے اس میں خنزیر جو ہیں وہ برابر کی خوراک کے تقسیم کا فارمولہ بنا کے خواب دکھا کے حکومت چلانے کی پھر ان خنزیروں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ایک گروپ جیتتا ہے دوسرا گروپ حکومت کرتا ہے اس میں میڈیا کا بھی ذکر ہے مصبت رپورٹنگ کرو عوام کو بتاؤ اور پھر وہ تمام جو خنزیر ہیں اس میں وہ آپ کو بتا ہے اس فارم کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بیچتے ہیں کچھ جانوروں کو بھی کسائیوں کے حوالے کرتے ہیں جو بولتا ہے اسے شکاری کتوں کے حوالے کرتے ہیں بلکہ دو قدم آگے بڑھ کے یہ خنزیر انسانوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور آستہ آستہ اس مالک کو جو فارم کا مالک اس کو نکال دیتے ہیں اور یہ سب کچھ اس کتاب میں بڑا انٹرسٹنگ سا لکھا ہوا میں اس کا تھوڑا بہت خلاصہ یہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لبے لباب ٹائم میں لکھے ضرور پڑے اینیمل فارم جورج آرول کی ایک شاید کتاب ہے یہ لکھا ہوا ہے بابر وان کی ٹویٹ میں کوشش کروں اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں کہیں نہیں آپ کو ضرور مل جائے گا بڑی مشہور کتاب ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے سیم سچویشن ہے آپ کو پسند آئے گی پاکستان انڈیا کا میچ ہے آج اور خیر پتہ نہیں میں تو خیر نہیں دیکھ سکوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اور اللہ حافظ